بکرائید سپیشل ٹرکش ادانہ کباب چکن کا کیمہ لیا ہے اسے خود نکالا ہے پیاس بھی ساتھ ہی نکال لی تھی ایک چاپ ویجی ٹیبلز ادانہ کباب میں کباب بھی ڈالتے ہیں کیپسکم بغیرہ ڈالتے ہیں لیکن میں آج پیس اور کیرٹ یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں ہری مرچیں اور سارا دنیا بھی ڈالوں گی یہ فیو فائف تو ایٹ گرین چلیز اور ون بانچ آف کورینڈر اور ون ٹو ٹیبل سپون آف پیس اور ٹو ٹیبل سپون آف کیرٹ اس کی بھی موشی ٹیلی اس کے علاوہ میں وہ خدا کروں گا مینز میں ہوتی بھی میں خدا کیا سہی چھوٹ کھٹ دیا اور اس میں اس کا ایک سکر کروں گا کان فلور بھی یا میدہ ہے جب یعنی سکر کروں گا پیس1 تیبل سپون آف ٹیبل سپون آف ٹیما بھی کرش ریٹ پیپر بھی ڈالتی ہوں ویسے تو اتنی مرچیں نہیں ہوتی لیکن میں کرش ریٹ پیپر یوز کروں گی یہ 1 ٹی سپون تک 1 ٹی سپون تک 1 ٹی سپون تک یہ بلیک پیپر پاورٹر بھی ہے اور اس کے علاوہ سمک پاورٹر بھی آتا ہے ایک سمک پاورٹر بھی میں ڈالوں گی اس میں سمک پاورٹر بھی ڈالوں گی یہ انگیزیدنس کو دیلتی ہے دفعہ دفعہ گرائن کرصلے کرنے پر آکھا یہ ڈالوں گی اس میں سمک پاورٹر بھی بڈے سمک پاورٹر بھی ہے ڈالوں گی اس میں یادمیاں ہے وہ ان کے پاورٹر بھی میں سمک دائیں۔ ترکیش اور سمک پاڈر کباب میں کیسے پہلے ہیں ان کے لئے اناردانہ وغیر ہوتا ہے آپ اس میں کیپسکم بھی ویسے ریڈ ییلو گرین کیپسکم بھی ڈال سکتے ہیں اور گرین کلر اچھا آئے گا گرین ریڈ کلر اچھا آتا ہے اس میں تو میں نے ابھی فیلال یہ گرین چیلیز ڈالی ہے اور یہ میں ابھی گرائنڈ کرنے لگی ہوں یہ جو ہے گرائنڈ ہو گیا ہے اور اس میں میں ابھی تھوڑا سا چنے کا چاونوں کا آٹا اور یا تو آپ اس میں فلور مکس کر دیں تاکہ وہ بائنڈنگ اچھے سے ہو جائے کون فلور میں مکس کروں گی اس میں تاکہ بائنڈنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے یا چاونوں کا آٹا بھی آپ مکس کر سکتے ہیں تو پھر حال میں ابھی کون فلور یا فلور اس میں ایڈ کروں گی اور یہ ابھی باقی کام ہے ابھی میں اس کو گرائنڈ کرنے لگی ہوں یہ گرائنڈ ہو گیا ہے تو سارے مکس کر کے پھر میں آپ کو جو سیخ کباب کی جو شیپ ہوتی ہے اس میں سیخ کباب مسالہ بھی آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں جو آتا ہے ٹو ٹیبل سپون سیخ کباب مسالہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو یہ میں ابھی آپ کو پھر میں اس کے لئے سٹیک بھی یوز کروں گی میں یہ والی سٹیک میں اب وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسی کبابوں کو کیسے بنانا ہے اس کو فرائی کروں گی اس کو میں وہ نہیں کروں گی بار بی کیو یا کچھ ایسے تو چولے پہ فرائی کروں گی میں ان کو ابھی میں یہ ٹرکی شہدانہ کباب میں بنا لوں یہ ابھی یہ ہو گیا ہے پسکیا ہے اور ابھی میں یہ گرائنڈ کرنے لگی ہوں کی میں یہ سمیت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے اس کو اسی کباب کی شیف کیسے دینی ہے تو یہ یہ یا وہ لکڑی کی بھی سکوئرز ملتے ہیں اس سے آپ اس کے ایک بال لیں گے یہ یہ بال اٹھا کے لیں اس کو گول کر کریں اور پھر یہ اس میں ساکھے اس کو اس میں سی کباب کی اس طرح سے اسے اورپھر اس کو نگا کے اور میں تلنے دیں گے اس کو آئل سے ڈال کے اور اسری جان کے کافی سارے یہ بنا دیں اس کو انگلی سے شیف دیں گے اور پھر اس کو تلنے دیں گے آپ چاہیں تو اس کو بعد میں پھر آپ اس کو یہ اللہ فرائے کرنا ہے پین میں آئل ڈالیں اور اس کو شیلو فٹائے کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور اس طرح باقی سارے بنا لینے بنا کے آپ اس کو ایک دو جو ہیں آپ اس طرح کر کے یہ دیکھیں کتنی اچھی ہے وہ کلر بھی بہت اچھا ہے اور یہ بن بھی گئے ہیں ایسے اور ایسے اس کو رکھ دیں اس طرح میں آپ کو اور بھی ایک بنا کے دکھاتی ہوں چھوٹی تھی بال یہ بال جو ہے چھوٹی تھی لینی ہے اس کو پریس کر دیں اچھی طرح سے پریس کر دیں اور میں اس طرح سے اور یا تو اس میں کر کے لگا لیں اور اس کو پھر ایسے کرنا ہے ایسے پریس کرنا ہے ہاتھ سے اچھی طرح سے بلکل جو ہے جو سیخ کباب کی جو شیپ آ جائے نا جیسی ہوتی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں ترکش ادانہ کباب یہ بکرا اید سپیشل ہے ایدو لہزہ سپیشل اپیسوڈ ہے تو اس کے لئے خاص سورس ہے میں نے یہ ریسپی سیلیکٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لئے تو اید پہ آپ بنائیں اید پہ پارٹی میں اور آپ اس کو جو ہے آخر میں کوئلوں کا دھوہ بھی دے سکتے ہیں جو بھی آپ جیسی بھی شیپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں تو اسی طرح کی یا تو وہ لکڑی کے سکوئرز میں آپ بنا لیں یا اس کو اچھی سی بول کا دینا ہے اور پھر اس کو ایسے اس میں جو ہے بنا دینا ہے یہ دیکھیں اچھی سی بن جائے گی آپ اس کو بارڈی کیو بھی کر سکتے ہیں میں جو ہے ویسے تو وہ میں نے جو دیکھا ہے وہ کافی بڑے ہوتے ہیں کافی بڑے بھی بناتے ہیں روٹی اور نان کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو میں آج نان کے ساتھ اور روٹی اور نان چپاتی کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اید الہزہ کے موقع پر آپ گریس وید ہند تھوڑا سا جو ہے آئل بھی یہ گریس کر کے ہاتھوں کو گریس کر لیں آئل کے ساتھ اور پھر اب بنائیں تو زیادہ اچھے بنیں گے اور پھر آپ اس کو سی کباب کی شیف دینی ہے چاہے تو اس طرح لمبے بھی بنا سکتے ہیں میں ابھی فیلال یہ اتنے بنا رہی ہوں یہ پاکی کے بھی میں بنائیں گے میں بنا کر رکھ لیتی ہوں اور اگر ایسا میں سب کو سلتی جاؤں گی یہ دیکھیں تلنے بھی رکھ دیا میں نے چھلو فرائی کرنا ہے ان کو زیادہ آئل نہیں ڈالنا ہے اور ساتھ میں آپ ان کو پلٹتے بھی رہیں ایسے اور باقی کے بھی تل لیتی ہوں ابھی فرس پیچ میں نے تلنے رکھ دیا ہے یہ سیکنڈ فرس پیچ ابھی تل رہا ہے ابھی میں اس کی سائٹ چینج کروں گی اور باقی کے بھی میں تل کے آپ کو دکھا دوں گی ہلکا جو ہے میڈیم فلیم کرنی ہے میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کریں تو زیادہ اچھے بنیں گے باقی آپ مورد آپ پہ کرنے کے مئAm ridic اور باقی اچھے بنیں گے م zitیٹ اچھ کر سوم Yea اچھا ررو哥 بے مریب کشتر مہین کہ آپ کو ایک بھی بنت کا نکابا کرنی ہوں اچھا ررو ب UM روٹی پیچ اور یہ ایتی یک سے ایدوس شیئر میری ریسپیز with your family and friends and don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell اسٹراگرام میں بھی فولو کریں وہاں پہ بھی آپ کو پکس میری میل جاتی ہے and thanks for watching اور میری کمنٹ میں بتایا کریں کمنٹ میں آپ مجھے ضرور کمنٹ کیا کریں بتایا کریں کہ کیسی لگی میری ریسپیز ریسپیز آپ لوگوں کو اور پکس میں میں آپ کو بتا نہیں ہوں گی ابھی موسیقی